ہیلو لولی بڈیز تو ویلکم بیک یہ اس ٹرامے کی اردو ہندی ایکسپلینیشن کا ٹویلتھ پارٹ ہے شنگوان جیشو دنمو کے پاس چاہتے ہیں کہ وہ کیا غزب کرنے جا رہا ہے کلائمبنگ میچ اور وہ بھی یوہی کے ساتھ پورا کالج جانتا ہے کہ اسے ہائٹ فوبیا ہے دنمو بولتا ہے مگر یوہی تو نہیں جانتا ہے نا وہ بولتے ہیں تو مطلب تو خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماننا چاہتا ہے کیا اس کے لہوہ تیرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے تجھے معلوم بھی ہے کہ ہم تین ہی صرف تیرے فرینڈز ہیں وہ بولتا ہے ویسے بھی میرے اور یوہی کے بیٹ چلتی چیزوں کو لے کر ہمیں اس سب کو سوٹ آؤٹ تو کرنا ہی تھا نا تو پھر بعد کی بجائے اگر جلدی سب سول ہو جائے تو برا ہی کیا ہے وہ اسے یہ سب کرنے سے روک نہیں پاتے ہیں پھر میچ کا ڈے آ جاتا ہے شنگوان ان دونوں کے پاس جا کر ان کو گیم کے رولز وغیرہ بتاتا ہے یہ مطلب جو سب سے پہلے ٹاپ تک پہنچے گا وہ ون کر جائے گا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ آف کورس لوزر ہوگا اور لوزر کو پھر اس کالج سے نکلنا ہوگا پھر ان دونوں کے پیچ میں میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے سب کے سب لوگ صرف اور صرف یوہی کو سپورٹ کر رہے تھے اکیل یو شنیو تھی جو دنمو کی طرف تھی دنمو بہت ساتھ سٹرگل کرتا ہے یوہی کے قریب قریب جانے کی مگر جیسے ہی وہ نیچے کھڑے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اس کا سر چکر کھانے لگتا ہے وہ ککلی اپنے آئیس کلوز کر لیتا ہے اور ہمت کرتا ہے کہ وہ شنیو کے لیے ہار نہیں سکتا ہے مگر اس کا پان سلپ ہوتا ہے اور وہ سیدھا نیچے کی طرف لڑک جاتا ہے اور یوہی جو کہ ٹاپ پہ پہنچ چکا تھا اسے یہ سب کچھ دیکھ کر تو ڈرومہ لگ رہا تھا یہ سب لوگ نیچے آ کر جلدی جلدی دنمو کو چھوٹ لگنے سے بچا لیتے ہیں سب لوگ اس کے لیے وریڈ تھے اور اس کی حالت بیٹر کرنے لگتے ہیں تب ہی یوہی اس کے پاس آ کر بولتا ہے یو آئے لوزر اینڈ نیکسٹ منڈے سے میں تمہیں اس کالن میں نہ دیکھوں سمجھے دیفنیٹلی دنمو لوزر تھا تو اسے اب کالج کو چھوڑ کر جانا ہی تھا شنیو یوہی کو جاتے دیکھ کر بولتی ہے کتنا ظالم ہے اس کے اندر ذرا سے بھی مرسی نہیں ہے اس نے ایک شب بھی دنمو کا دل رکھنے کے لیے نہیں بولا ہے شنیوان بتاتا ہے وہ دنمو کے حالت سے ڈھننے والی بات کو نہیں جانتا ہے تو شنیو جس لائے کیا سچ مچ میں نہیں جانتا ہے پھر دنمو بھی ان سب سے دور جاتے ہوئے ہنس کر بولتا ہے تو فائنلی میں اس جگہ کو چھوڑ کر جانے والا ہوں بکاس وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ اس کالج سے کسی نہ تک کسی طرح اس کو نکال دیا جائے ادھر کالج کی کمیٹی کے ذریعے سے یوہائی کی موم تک بھی ان دونوں کی فائٹ کی بات پہنچ چکی تھی وہ اس سے پوچھ رہے آتی ہیں کہ وہ دنمو کو کالج سے باہر کیوں نکلوانا چاہتا ہے افکورس اب وہ شنیو کا نام لینے سے تو رہا بتانے سے تو رہا کہ موم آپ کے بیٹے کو لو ہو چکا ہے تو بولتا ہے وہ بڑا ہو چکا ہے اپنے معاملے خود دیکھ سکتا ہے اس کی موم بولتی ہیں ٹھیک ہے مگر یاد رکھنا کہ دنمو کے پیرنٹ سے میرے بہت زیادہ اچھے والے ریلیشن ہے جن پر تمہاری وجہ سے آج بھی نہیں آنے دوں گی وہ بولتا ہے ہمیشہ ہمیشہ آپ کو سوشل سٹیٹس کی فکر رہتی ہے مگر میں کیا چاہتا ہوں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی ہے وہ بولتی ہے میں نے پوچھا مگر تم نے بتایا ہی نہیں تو سن لو کہ دنمو کسی صورت بھی کالج سے نہیں نکالا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے چپ رہتا ہے اب بتاتا نہیں سکتا تھا کہ آپ کے بیٹے کا جس پر دل آیا ہے دنمو اس کو لے اڑا ہے شنیو دنمو سے پوچھتی ہے کہ وہ کالج چھوڑنے کے بعد کیا کرے گا وہ اس کو بتاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہائی ایس سٹیڈیز کے لیے ایبراود چلا جائے شنیو پوچھتی ہے ہائی وہ اس کے بنا کیا کرے گی تو بولتا ہے آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈسٹنس ختم ہو چکے ہیں کیا اسے نہیں پتا پھر بولتا ہے مگر لوگوں کے بیچ کی ڈسٹنس بہت بڑھ گئے ہیں جن کو پا کر بھی کوئی چیز ریز نہیں کر سکتی ہے وہ بھی چپ ہو جاتی ہے بکاس دنمو عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا جو کہ سنکر شنیو کو اچھا نہیں لگتا ہے شنگ وان اہی ہیشو اکیلے تھے بور ہو رہے تھے یوہائی کو اس کی موم نے گھر سے نہ نکلنے کی پنشتے رکھی تھی ایک ویگ کے لیے اور دنمو سے تو وہ ویسے بھی نہیں مل سکتے تھے یوہائی کی وجہ سے تب ہی جیا وہاں آتی ہے ان کے پاس پورتی ہے کہ چاروں کے بجائے وہ صرف دو یہاں پر کیوں ہیں بولتے ہیں دیدی بس غم کی کتھا نہ ہی سنو تو اچھا ہے کیا کیا بتائیں کیا کیا ہو گیا ہے وہ بولتی ہے میں نے یوہائی اور دنمو کے بارے میں کچھ سنا ہے تو مجھے بتاؤ وہ پھر اسے سارے کا سارا قصہ اے ٹو زی سنا دیتے ہیں ادھر وہ گھر جا کر یوہائی کو ہٹ کرتی ہے کہ اس کے دنمو کے بیچ میں یہ سب کیا چل رہا ہے وہ مگر جاتا ہے مگر وہ بولتی ہیں اسے پتہ بھی ہے کہ دنمو کو ہائٹ فوبیا ہے وہ نہیں جانتا تھا سو سپرائز ہوتا ہے سن کر پھر وہ اسے کلیر کرتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مگر دنمو کو کالن نہیں چھوڑ رہا ہے بس یہ بات تم اپنے ذہن میں رکھ لو جیا فیشنیو سے بھی بات کرنے چاہتی ہیں دونوں سارے معاملے کو اچھے طریقے سے ڈسکس کرتی ہیں جیا اسے بتاتی ہے کہ وہ دنمو کو کبھی بھی کالنش سے نکلنے نہیں دے گی وہ اس سارے معاملے کو خود ہینڈل کرے گی اور پریزیڈن سے جا کر بات بھی کرے گی دونوں بہت دے تک ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہتی ہیں جیا کو لاس پر جان کے بہت اچھا لگتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد شنیو دنمو کو چھوڑنے کا نہیں سوچ رہی ہے اور جیا جو کہ اپنے بوائی فرنڈ کو اپنے موم کی وجہ سے چھوڑ چکی تھی بولتی ہے کاش کہ وہ شنیو سے پہلے ملی ہوتی تو وہ بھی اپنے بوائی فرنڈ شیولی کے لیے ایسے ہی سٹینڈ اپ کر سکتی تھی یوہائی پریزیڈن کے پاس جا کے دنمو کی ویڈرال ریکویسٹ مانگتا ہے پریزیڈن کو لگتا ہے شاید جا کے دنمو کو اس کا ڈسی انچین کرنے کے لیے منائے گا مگر وہ اس ریکویسٹ کو کٹنگ ماشین میں ڈال کر ویسٹ کر دیتا ہے پریزیڈن کو تھی کا حصہ آتا ہے کہ یہ کیا بتمیزی ہے وہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے تو ان کو سینہ چھوڑا کر کے بتاتا ہے کونسا یہ فرس سمیں ہے میں نے اس سے پہلے شنیو کی ویڈرال ریکویسٹ بھی ویسٹ کی تھی پریزیڈن بھی نمبر ون تھا اس کو بولتا ہے تم جس سکول کے ٹیچر ہو نا میں اس کا پرنسپل ہوں بچو میں نے اس کی کوپی کالیج کمیٹی میں پہلے ہی بھیج دی ہے بکاز اس طرح کی ویڈرال ریکویسٹ کو کالیج کی کمیٹی ہی ہینڈل کرتی ہے اور اب وہ اس معاملے کو دیکھیں گے وہ ابھی پریزیڈن سے مزید الجنے کی تیاری پکڑ رہا تھا کہ شنگوان جی شکی مخبری پہ جی وہاں آ جاتی ہے وہ پوچھتا ہے دیدی میرے کو مار کیوں نہیں ہو ایک تو اچھا کام کر رہا تھا دنمو کو کالیج سے ایکسپل ہونے سے بچا رہا ہوں اس کی دیدی بولتی ہے سچ ہے بولتا ہے سچ ہی تو ہے میں کسی کو یہ نہیں بولنے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اسے بلی کیا ہے وہ تینوں بھی وہاں پر آ جاتے ہیں تو دنمو کو بولتا ہے ویڈرال ریکویسٹ اس نے پھارٹ دیا ہے آئے وہ اسے ایک اور چانس دینے جا رہا ہے جسے سن کے دنمو بولتا ہے تمہارے ابلیگیشن کی نیر نہیں ہے یوہیب بولتا ہے زیادہ فری نہ ہو اس بار چھوڑا ہے مگر اگلی بار ایکولی کمپلیٹ کریں گے پھر فیصلہ ہوگا دنمو نے تو اپنے ویڈرال کرنے سے یہ لے ہی رکھا تھا سو اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کیا ہوگا کیا نہیں کیا کرنے والے ہیں مگر تبھی جیہ پریزیڈنٹ سے ریکیسٹ کر کے اس معاملے کو خود دیکھنے کا بولتی ہے پھر اسے چانج مل بھی جاتا ہے شنیو دنمو کو یوہائی کے ساتھ دنمو بھی شنیو کی وجہ سے مائن چینج کرتا ہے اور یوہائی سے دوبارہ کمپٹیشن کے لیے ریڈی ہوتا ہے مگر یوہائی بولتا ہے اس بار وہ لوگ بیس بال میچ کھیلیں گے اور جیہ کے بولنے سے پریزیڈنٹ بڑی مشکل سے ان کو اس میچ کو کروانے کی پرمیشن دے ہی دیتا ہے یوہائی بولتا ہے اس کے ٹیم میں شنگوان اور یشو ہوں گے اور دنمو پورے کالج میں سے اپنے ساتھ جسے رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے دنمو شنیو ایک طرف اور وہ تینوں ایک طرف لگ لگ ٹیم کھڑے تھے دنمو اور شنیو کے ساتھ پورے کالج میں سے کوئی بھی ان کی ٹیم میں ایڈ نہیں ہوتا ہے دونوں اکیلے ہی اس گیم میں اپنا بیس دینے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہارٹ تو ان کو ماننی نہیں ہے پر دنمو بولتا ہے کہ وہ ان تینوں جتنے اچھے تو نہیں ہیں گیم میں مگر پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے دنمو کو بہت اچھی والی تو نہیں مگر بیس بال کھیلنا ضرور آتا تھا تو شنیو کو پریکٹس کرواتا رہتا ہے شنیو جب پریکٹس کرنے کے بعد گھر لوٹی ہے یو ہائی پہلے سے پاگلوں کی طرح اس کو ویٹ کر رہا تھا وہ بھی اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کیا اسے ڈرانے آیا ہے یہاں پر کیا کر رہا ہے آئے اس کو بولتی ہے کہ وہ جان لے وہ اس سے بلکل بھی نہیں رہتی ہے اور نہ ہی وہ لوگ ہار مانیں گے بے شک ان کو پتا ہے کہ وہ لوگ گیم میں اچھے نہیں ہیں مگر لاس تک فائٹ کریں گے ایون کہ اس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سارا دن بہت زیادہ پریکٹس بھی کی ہے تو وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان سے ہار مان جائیں گے وہ بہت زیادہ اس سے بولتی رہتی ہے مگر وہ بلکل چپ تھا اور چپکے سے اسے دیکھے جا رہا تھا پھر جا کر سیدھا فورسفلی اسے حق کر لیتا ہے اور کافی دیکھ تک اسے ایسے ہی حق کیے کھڑا رہتا ہے پھر اسے پوچھتا ہے مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو کیا ابھی بھی تمہارے مند میں میرے لیے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا ہے تمہارے ہارٹ میں میرے لیے ذرہ سے بھی جگہ نہیں ہے کیا وہ اس کی بات سن کے اسے خود سے دور بھی نہیں کر سکتی ہے پھر خود اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتا ہے شنیو کچھ تو بولو ہاں یا نہ شنیو تو اس لیے چپ تھی بکاز اس کو اس کا حق کرنا اسے کافی وارم کافی اچھا لگ رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح اسے یوہائی کے لیے اپنی فیلنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ اس سے پوچھتا ہے کیا یہ سب بولنا اتنا مشکل ہے تب ہی وہ اس کو خود کو کس کرتے تھے کر اسے پوچھ کرتی ہے وہ پوچھتا ہے تو اسے لائک نہیں کرتی ہے کیا کیا دنمو کو لائک کرتی ہو اور مجھے ہیٹ کرتی ہو جس پہ وہ کچھ ہوت بولنے کے بجائے اس کو بولتی ہے ام سوری وہ سن کے تو مطلب تو مجھے ہیٹ کرتی ہو اور روتا ہوا پاک کے واپس چلا جاتا ہے وہ اس کے جانے کے بعد خود سے بولتی ہے وہ سچ مجھ میں اس کو لے کر اتنا سیریس تھا میرے بارے میں سوچ رہا تھا مگر مجھے لگا میرے پر ٹرکس کھیل رہا ہے مگر سوری کہ میں اس کے کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی ہوں بے شک وہ سیریس بھی ہو جیا اسے سیڈ سر گھر واپس لوٹتے دیکھتی ہے اور روم میں جا کر بار بار شنیوں کے نمبر کو دیکھے جا رہا تھا جیا اس کی حالت سمجھ چکی تھی اسے انکریج کرتی ہے کہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ اس سے بول دے کچھ بھی چھپانے کی نیر نہیں ہے پھر وہ اپنے بوجھر من کے ساتھ اسے بتاتا ہے آج تک کسی بھی چیز کو پانا اسے impossible نہیں لگا ہے مجھے تو لگا کہ ہر کوئی میرے پیچھے بھاگتا ہے جو میں چاہوں گا سب وہی کریں گے مگر شنیوں سے ملنے کے بعد مجھے معلوم پڑا کہ سب مجھ سے ڈھتے نہیں ہیں وہ اپنی ورڈ کی کینگ ہے اور کچھ ایسا ہے جو میری دیج سے باہر بھی ہے جی اس کو بولتی ہے اگر تم شنیوں کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اب بچوں کی طرح ایکٹ کرنا بند کرنا ہوگا مردوں کی طرح بیہیو کرو اور اسے دوبارہ قسمت سے چھین کر اپنے پاس لے آو بولتا ہے چھین کر مگر کیسے جیہ بولتی ہے ایسے کہ ٹرکس کھیلنا بند کرو اپنی حرکتوں سے اپنے بیہیوئر سے اسے خود سے لف کرنے پر مجبور کر دو اس کی بات سن کر وہ پھر مسکراتا ہے اسے کچھ کچھ بات سمجھ تو آ رہی تھی بیکاز جیہ نے اسے بہت اچھے سے ایڈوائز کیا تھا یوہر دنمو اور شنیو کو اس کے ساتھ مزے سے پریکٹس کرتے دیکھ کر وہی پر کھو جاتا ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ شنیو دنمو کے ساتھ کتنی ہیپی ہے اور دنمو اس کے کتنی کیر کر رہا ہے تب ہی شنگوان اور ییشو سے بول رہے تھے کہ ان دونوں کے گیم دیکھ کر پتا چل گیا ہے کہ دونوں پکے ہاریں گے مگر یوہر کچھ بھی نہیں بولتا ہے چپ رہتا ہے اور بس ٹک ٹک کی باندھیں انہیں ایک ساتھ دیکھے جاتا ہے اور بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے پھر تب ہی شنیو بھی اسے وہاں پر کھڑے دیکھ لیتی ہے کہ ان کو دیکھ رہا ہے مگر یوہر اسے خود کی طرف دیکھتے پا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کو جاتے دیکھ کر شنیو اپنے میچ پر فوکس نہیں کر پاتی ہے کالن میں ان کی گیم کو لے کر میلا سچ چکا تھا سب کے سب لوگ یوہر کے ٹیم کو سپورٹ کرنے والے تھے اور کچھ ہی لوگ دنمو کے ساتھ تھے سب لوگ کوٹ میں پہنچ چکے تھے جی آ کر شنیو کو دور سے گریٹنگ کرتی ہے مگر دنمو اس کو ان سب لوگوں پر فوکس کرنے کے بجائے گیم پر دھیان دینے کا بولتا ہے پھر سب لوگ دیکھتے ہیں یوں ہائے وہاں پر نہیں تھا سب اس کا ویٹ کرنے لگتے ہیں اس کو بہت زیادہ کالز کرتے ہیں مگر وہ کسی کی کالپک نہیں کرتا ہے اور اپنا سل بھی ایون کے دور پھینک دیتا ہے بھی کیا تو کونسا شنیو اس کے پاس آئے گی الٹا تو اس سے دور ہو جائے گی اور سب لوگوں کو اس بے وکوف پر ہنسنے کا چانس ملے گا بولتا ہے نہیں نہیں اس بار وہ ان دونوں کو خود پر ہنسنے نہیں دے گا اور اس کے اس جیت میں اس کی ہار ہے ایتھر جیہ بہت دیکھتا ہے یوں ہائے کے لوٹنے کا ویٹ کرنے کے بعد گیم کو کینسل کرنے کا ڈیسائید کرتی ہے جس سے سب لوگ بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں شنگان اور جیشو دنمو کو کانگریٹ کرتے ہیں اور اسے ہٹ دیتے ہیں شنیو بھی سوچتی ہے کہ یوں ہائے کے یہاں آنے کے آخر وجہ کیا ہوگی اس نے ایسا کیوں کیا مگر پھر بولتی ہے کہ جو بھی ہوا اسے تو خوشی ہے کہ وہ کالیج سے نہیں جا رہی ہے جیہا ان سب کو اسے خوشی میں اپنی طرف سے پارٹی پر لے کر جاتی ہے کہ وہ ان کو ٹریٹ کرنے والی ہے جیہا کی ٹریٹ کے بعد دونوں کے گھر جاتے ہوئے شنیو دنمو سے اس کے دل میں اپنی جگہ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ آخر وہ اس کے لئے کیا ویلیو رکھتی ہے وہ بولتا ہے وہ اس سے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے مگر سچ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی تو پروٹیکشن سے بھی زیادہ سٹرونگ ثابت ہوتی ہے تو دنمو کو لگتا ہے کہ اسے اس کی پروٹیکشن کی کوئی نیڈ نہیں ہے وہ اس کے یہ بات سن کے ہنستی ہے مگر پھر وہ بولتا ہے مگر شنگوان لوگ بولتے ہیں میں نے تمہیں یوشن کو بھلانے کیلئے چوز کیا ہے تم اس کی ریپلیسمنٹ ہو مگر سچ بات یہ ہے کہ میں خود بھی کچھ نہیں جانتا ہوں کہ کیا آگے جا کر تمہیں صرف پروٹیکٹ کروں گا یا تم ہر اور میرے بیچ میں کچھ اور بھی ہوگا وہ اس کی اس طرح کی باتیں سن کر در جاتی ہے کہ دنمو کے لئے کبھی بھی اس کی لور نہیں بن پائے گی کیا اس کے من میں یوشن والی جگہ ذرہ سے بھی نہیں لے پائے گی کیا اور سوچتی ہے کہ دنمو آخر اسے ذرہ سے بھی ایسی کوئی بھی سیکیورٹی دینے والی بات کیوں نہیں کرتا ہے اور سیٹسی اس کے پیچھے چلتے ہی اس کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ 12 اپیسوڈ کے بھی یہیں پہ انڈ ہو جاتا ہے تو لولی بیڈیز بہت جل ملتے ہیں 13 اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کہیں اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس سٹوری کے انڈ تک بنے رہنے کے لیے اور اچھے اچھے دراملز کے ایکسپلینیشن جاندنے کے لیے اس چینل کا بھی سبسکرائب کر دینا تھنکس فور واشنگ